فَزَائِلِ تِلَاوَتِ قُرْآنِ شَرِیف حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برادر ہے دار بھی الِفْ لَا مِن ایک حرف نہیں بلکہ الِفْ ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے جس نے صرف الِفْ لَا مِن کہا اس کو تیس نیکیوں کا ثواب ملے گا اسی طرح جتنی آیات اور صورتوں کی تلاوت کی ان کے حروف سے دس گنا ثواب کا مستحف ہوا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل بھی کرے یعنی قرآن شریف پڑھے جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے اس کے ماباب کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی چمک سے زیادہ ہوگی اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بھلا وہ شخص جو پڑھ کر عمل کرے اس کا کیا حال ہوگا یعنی حضور فرماتے ہیں جو بندہ قرآن شریف پڑھے اس کے ماباب کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی چمک سے زیادہ ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی عمل بھی کرے اقل مند کون ہے اقل مند وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں کبھی سے غافل نہیں رہتے یعنی پارا چوتا رکوع گیارا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹھتے وہ بندے اقل مند ہیں موسیقی